بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدار پولیس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی وہ سلمہ شاہ اور میں ہوئی اس روحان نظر دارتے ہیں آج کی نیوز ہے ٹرائز پر تانہ جبر پولیس کی کامیاب کاروائی رات کے وقت گروں میں ڈکیٹی کرنے والے ڈکیٹ گروں کا مجرم اشتہاری گرپتار تانہ تخبی پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے حلاب کاروائی تانہ ہرکی پولیس اور جرگے مشارعہ میں دو فریقین کے ماں بین رازی نامہ کر لیا ڈی پیو آپس میں شاپ انجیو کی جانب سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ منقف پولیس افسران وحلکاروں کو انسانی حقوق اور مہاجرین کے حقوق پر پریپنگ دی گئی ڈی پیو ارپان اللہ خان کا پولیس لائن کا دورہ تصیلات کے مطابق اسپیکٹر جرنل آب پولیس خیبر پخنوا جناب معظم جا انساری اور ڈی آئی جی مردان جناب یاسین پارو کے اخکامات کی روشنی میں ڈی پیو ارپان اللہ خان کی ہدایت پر جلی پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے حلاق گریت ڈاؤن جاری تانا جبر پولیس نے اسے چو بشیر خان کی قیادت میں کامیاب کاروائی کرتے ہوئے رات کے وقت گروہ میں گس کر اسلحہ کی نوک پر ڈکیٹی کرنے والے ڈکیٹ گروہ کے مجرم اشتہاری خیات بل سید رحمان سکنہ اہن بابا کو گرفتار کر لیا گرفتار مجرم اشتہاری اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ رات کے وقت گروہ میں گس کر اسلحہ کی نوک پر ڈکیٹی کرتے تھے پولیس نے پیشہ ورانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے مجرم اشتہاری کو گرفتار کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے چلے کتانا تختبائی پولیس نے اسے چو خائستہ خان کی قیادت میں کاروائی کرتے ہوئے جرائم پیشہ اناثر کے دو سہولتکاروں سمیت آٹھ مشتبہ اپراد اور دو منشیات پروشوں کو حراست میں لے لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو کلوگرام جرس، ایک شارٹ گن، تین پسٹول اور چھیا سٹھ عدد کارتونس برامت ہو کر ملزمان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے حبر شامل کرتے ہیں کہ زلی پولیس نے امن و امان برقرار رکھنے کی حاطر عوام الناس کے ماں بین قرآنی دشمنیوں اور رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے مہم شروع کیا ہے ایسے چھو تانہ ہر کی بشیر خان اور جرگے مشہران نے دو پریکین کے ماں بین رازی نامہ کر لیا پریکین ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے اور آئندہ کے لیے اند اور بائیچارے کے ساتھ رہنے کا عظم کیا پریکین اور جرگے مشہران نے پولیس کے اس اگرام کو سراحہ اور حراج تفصیم پیش کیا آپ کو بتاتے چلے کہ شاپ انجیو کی جانب سے ڈی پی او آپس میں ایک روزہ تربیتی ورشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی ورکشاپ میں انسانی حقوق مہاجرین کے حقوق اور حیثیت پر پولیس افسران وحلکاروں کو بریپنگ دی گئی پروگرام کے آخر میں شاپ انجیو کی جانب سے ورکشاپ میں حصہ لینے والے پولیس افسران اور جوانوں میں سرٹیپیکیٹ تقسیم کیے گئے حبر شامل کرتے ہیں کہ ڈی پیو ایرپان اللہ نے پولیس لینڈ کا دورہ کرتے ہوئے پولیس ہسپتال کا جائزہ لیا ڈی پیو نے ہسپتال کی جانب سے حاضر سروس پولیس افسران اور احلکاروں اور پولیس شہدہ پیملیز کو مفت علاج معالجہ کی سہولیات اور عدویات کا جائزہ لیا پولیس ہسپتال کے انشارڈ ڈاکٹر اپتہار نے پولیس ہسپتال میں پولیس احلکاروں کو دی جانبازی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریٹنگ دی ڈی پیو نے ہسپتال انتظامیہ کے حدمات کو سراہا اور کہا کہ ہسپتال کو مزید سہولیات سے عراستہ کرنے کے لیے مصبت اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ پولیس افسران و احلکار اور شہدہ فیملیز اس سے مزید استفادہ حاصل کرسکیں ڈی پیو نے پولیس لائن میں تیانات بم ڈسپوزل یونٹ کا بھی دورہ کیا جہاں پر انہوں نے بی ڈی ایس کو پراہم کیے گئے ضروری سامان اور گاڑیوں کا معاینہ کیا بی ڈی ایس انچارج اے ایس آئی اہتر علی خان نے ڈی پیو کو بی ڈی ایس کے طریقے کار ڈیوٹی سامان اور گاڑیوں کے متعلق ڈیپنگ دی یاد رکھے کم سنی میں بچوں کا ذہن سادہ تختی کے مانند ہوتا ہے اس تختی پر جو کچھ تحریر کیا جائے بچے اسی کو اپناتے ہیں اپنے بچوں کی روز مرہ کی معاملات پر نظر رکھے ایک کسی بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی شکایت ملنے پر پوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں عزیر نیوز اپڈیٹس کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل مردان پولیس نیوز عوام کے تحفظ کے لئے دنگرات کوشار ڈسٹرک پولیس مردان اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ